ہائی فینس ویلکم ٹو مائی چینل تو یہ بنایا ہے ہم نے چیکن اسٹیو بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ میں نے چیکن لیا ہے تقریباً 600 گرام اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز لی ہے پیاز جو ہے یہ ہماری یہ پیاز ہماری 1.5 کلو ہے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے گوشت اور پیاز کے علاوہ یہ میں نے ایک ٹی سپون لی ہے ہلدی دو ٹیبل سپون کے قریب یہ لی ہے میں نے لہسون کی کلیاں اور یہ میں نے ایک ٹیبل سپون سانف اور ایک ٹیبل سپون دھنیے کو تھوڑا سا دردرہ کھوٹ لیا ہے تو یہ دونوں ہی ہمارے دو ٹیبل سپون ہو گئے یہ میں نے پانس سے چھے ہری میں چھ لی ہیں ان کے بھی میں نے بڑے بڑے سے پیس بنا لیے ہیں اور یہ ہے ہمارا ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر یہ ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ اور ایک تیز پتہ تیز پتے کے بھی میں نے دو پیس بنا لیے ہیں اور یہ ہمارا تھوڑا سا گرم مسالہ اور ہے اس میں دو تین چھوٹی چھوٹی اسٹک دارچینی کی ہیں پانس سے چھے لانگ سا سے آٹھ کالی مرچ دو چھوٹی الائچی اور ایک بڑے الائچی یہ نمک ہے ہمارا یہ ہم ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں گے اور یہ چار سے پانچ ہیں ہماری سابت لال مرچ اور ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی آئل کی تو یہ ہم نے لے لیا ہے پان اور پان میں ہم ایٹ کر دیں گے آئل تقریباً ہاف کپ آئل کو اچھے سے ہم گرم کر لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے پھر یہ پیاز ہائی فلیم پر ہی ہم پیاز کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے تو یہ دھیان رکھنا ہے ان کا ہمیں کلر بلکل چینج نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ان کو سوفٹ کرنا ہے اور سوفٹ کرنے میں ہی جو پیاز کا کچھا پن ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے تو یہ پیاز ہماری ریڈی ہیں بلکل تو اب اس ٹائم پر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے نمک اور ساتھ ساتھی ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ کے ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا یہ لہسن ان کو اچھے سے ہم اس میں ملا دیں گے اچھے اس ٹائم پر گرم مسالہ اور لہسن ایٹ کرنے سے ان کا جو فلیور ہے وہ اچھے سے آ جاتا ہے ایک منٹ ایسے ہی پکنے دیں گے ان کو اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن چکن ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ پھر سے پکائیں گے اور اب اس میں ہم اپنی جو ہماری باقی چیزیں ہیں وہ ایٹ کر دیں گے تو یہ سابت دھنیا اور سانف سابت لال مرچ اور یہ حلدی ان کو بھی اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے تو جیسے ہی جاتا ہے اس میں سابت دھنیا اور سانف تو بہت ہی اچھی ایروم آنے لگتی ہے تو بس اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد میں ہم پین کو کور کر دیں گے اور میریم فلیم پر ہم اس کو دس سے بارہ منٹ تک پکا لیں گے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو بیچ میں آپ اس کو چیک کرتے رہیں تو لیجئے یہ اس ٹائم پر دس منٹ ہو گئی ہیں بیچ بیچ میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے تو دس منٹ ہو گئی ہیں اس کو پکتے ہوئے تو اس ٹائم پر پیاز بھی ہماری کافی اچھے سے کوک ہو گئی ہیں اور چکن بھی بلکل سوفٹ ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ٹماٹر ساتھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہری مرچ اچھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس میں پانی بلکل ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ پیاز جاتی ہے اس میں کافی قوانٹیٹی میں اور وہ پانی ریلیس کرتی ہے تو بس وہی کافی ہوتا ہے بس اب ان کو بھی ہم اس میں ملا دیں گے اس ٹائم پر ہم گیس کی فلم میڈیم کر دیں گے تو اس ٹو اگر اس طرح سے بنایا جائے تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور ٹیسٹ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی ایرومہ بھی فیل کر رہی ہوں اور ساتھی اس کا جو کلر کمبینیشن ہے زبردست ہے تو اس ٹائم پر ہم پین کو پھر سے کور کر دیں گے اور دو تی منٹ کے لیے پھر سے اس کو کوک کر لیں گے تو اس ٹائم پر یہ اسٹیو ہے ہمارا بلکل تیار بہت اچھے ٹیسٹ کے ساتھ اور بہت اچھی لکنگ کے ساتھ تو چلیں اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سرو تو اپنے گھر پر آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور جلدی سے کمنٹ بوکس میں مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے میں آپ سے جلدی ملوں گی ایک آسان سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ